نمشکار میں سنیتا کتھا منتن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا منتن میں آج سنیے مالتی جوشی جی کی کہانی کنیا دان دودھ جلنے کی عجیب سی گند پا کر میرا ماتھا تھنکا مشین چھوڑ کر رسوئی میں جھاکا تو دیکھا دودھ افن افن کر چولے میں جا رہا ہے اور سمی میڈم کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے سمی میں نے چولے سے میں لکڑی خیستے ویواز دی جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں انعیاز ہی بیٹک کی اور مڑ گئی سمی کھڑکی کے پاس کھڑی آپ الک سڑک کی اور نیہار رہی تھی ارے تو یہاں کھڑی ہے اور ادھر دودھ دیدی کو شاید کوئی دیکھنے آئے ہیں اس نے میری بات انسنی کر کے کہا اچھا اب تو مجھے بھی کوتو ہل ہوا دیکھا ددو کی آلی شان گاڑی کے ساتھ ایک اور بھی خوبصورت کار سڑک پر کھڑی ہے یوگیش کار کے دروازے پر سب کے اگوانی کر رہا تھا اور ددو سیڑھیوں پر ہاتھ جوڑے کھڑے تھے جب سب لوگ ساتھ والے مکان میں ادرشیہ ہو گئے تو میں واپس مشین پر آ کر بیٹھ گئی سمی بھی میرے ساتھ چلی آئے پر اب سلائی میں میرا من نہیں لگ رہا تھا لڑکا کون سا تھا رہی میں نے کہا تم بھی ماں گجب کرتی ہو جی جی کے لیے سویٹر والا کیسا لگے گا جرہ سوچو تو سمی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی راجی کے ساڑھے پانچ فٹی قد کے سامنے اچھے اچھے لڑکے بھی بونے لگتے ہیں کتنی ہی جگہ صرف اسی کارن سے رشتہ نہیں ہو سکا تب سے لڑکے کی اچھائی کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے سوچتے سوچتے من اداس ہو گیا ہے دو سال پرانی وہی بات یاد آگئی کتنا اچھا گھر تھا لڑکا انجینئر باپ ڈپٹی کمیشنر اچھائی پانچ فٹ ساڑھے آٹھ ہنچ تھی پھر بھی راجی کے سامنے جراسہ لگ رہا تھا اور راجی نے منع کر دیا تھا دوسرے دن یوگیش گھر پر آیا تھا پہلے تو اس نے راجی کے کو بکھو بھی کوسا تھا پھر بولا چاچا جی اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے پتا جی انہوں نے کہا ہے کہ سمی کے لیے بات چیت کر لی جائے ابھی دو دن اور وہے لوگ شہر میں ہی ہیں دیکھنے دکھانے کا کہیں تو انتجام ہو بھی سکتا ہے میرے موں سے میں تو جیسے پان ہی بھرایا بڑی آشا سے سمی کے پتا جی کی اور دیکھا پر انہوں نے بڑی ودروپ مسکرہت کے ساتھ کہا تھا یوگیش اپنے پتا جی سے کہنا اپنی بیٹی کی جھوٹن یہاں نہ بھیجے سمی کا باپ ابھی جندہ ہے یوگیش اپنا سامو بیچارہ لے کر لوڑ گیا تھا بڑی شان سے کہہ تو دیا تھا کہ اس کا باپ جندہ ہے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں دو سال میں کتنے لڑکے دیکھے ہیں ددو کو دیکھو تو سارا ہندوستان چھان مارا ہے کہاں کہاں سے لڑکے ڈھونڈ لاتے ہیں پر راجی کی کنڈلی میں پتا نہیں کیسے ہی ہو گئے کہیں اس کی اچائی آڑے آ جاتی ہے تو کہیں ڈبل ایم اے کی ڈگری کبھی جی جی کو گھر پسند نہیں آئے تو کبھی راجی کو ور اور ددو یا یوگیش پھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی وہ لوگ کوئی لڑکا ناپسند کر دیتے ہیں تو میرا من اس بچے کی طرح دکھی ہو جاتا ہے جو خود خرید کر مٹھائی کھا نہیں سکتا اور دوسروں کی فیکی ہوئی بھی اٹھا نہیں سکتا اور ترس کر رہ جاتا ہے ان سب باتوں کو سوچ سوچ کر آج کل میری آنکھیں اپنے آپ بھی بھر آتی ہیں اور کام پر بیٹنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یہ تو دن بھر بھار رہتے دن بھر اتنی بڑی لڑکی آنکھوں کے سامنے رہنے پر میری چھاتی میں کیسے کیا ہوتا رہتا ہے انہیں کیا پتا کہتے ہیں تم نہاکی فکر کرتی ہو آج کل تو پچیس سال سے پہلے کوئی لڑکیاں شادی کی بات تک سوچتا بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ لڑکیاں کیا دن بھر اس طرح گھر میں بیٹھی رہتی ہیں لڑکی کو کالج آپ بھیج نہیں سکتے خرچ پورا نہیں پڑتا اس لیے نوکری نہیں کروائیں گے کیونکہ اس سے آپ کی بیجتی ہوتی ہے پھر بھر بیچاری کیا کرے دن بھر ماں کے ساتھ کھانا بنوائے سلائی کروائے یا ماں ددو آ رہے ہیں کون میں نے پری ویچار تندرہ سے جاکتے ہوئے سوی سے پرشن کیا ددو آ رہے ہیں پچھلے راستے سے چھت پر ہو کر آ رہے ہیں میں تو اواک رہ گئی ددو پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اس گھر میں آئے تھے چار پانس سال پہلے منیش بہت بیمار ہو گیا تھا تب آئے تھے بڑے ڈاکٹر کو لے کر بہو رسوئے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ددو نے آواز دی میں نے ماتھے تک پلو کھیچ کر ان کے پاؤں چھوئے اور ایک اور کھڑی ہو گئی بہو جرا سمی کو تیار کر کے میرے ساتھ بھیج دو راجی کو دیکھنے دھیر سارے مہمان آگئے اس کی ماں بہار مہمانوں کے پاس بیٹھی ہے یوگیش کی بہو رسوئی میں اکیلی ہے سمی ساتھ رہے گی تو تھوڑا سہرہ ہو جائے گا انہوں نے کہا میں نے سمی کی اور دیکھا اس کی آنکھوں میں انکار ساو چھلک رہا تھا میں نے آنکھوں یہ آنکھوں میں اسے آدیش دیا وہ پیر پٹکتی ہوئی تیار ہونے چلی گئی ددو کو میں نے ایک موڑا کھیچ کر دیا اور سمی کے پیچھے پیچھے چلی ہے یہ ہے سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ سلویل سی چلی جائے اور جی جی کو اس کا رشتہ بتاتے ہوئے شرم لگے چار عورتیں بھی ساتھ آئیں تھی کیا پتہ کوئی گھر دیکھنے کے بھانے رسوئی تک بھی آ جائے اور سمی تو جیسے بھری بیٹھی تھی مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی ان کے یہ سب نوکر چاہ کر مر گئے کیا جو ہمیں یاد کیا گیا ہے ہم نہیں جائیں گے ایسے نہیں کہتے بگلی وہ خود چل کر بلانے آئے ہیں ویسی ہی کوئی جرورت پڑی ہوگی تب ہی نا نہیں تو بھلا آس تک کبھی ایسا ہوا ہے میں نے اسے سمچھایا تب بڑے بیمن سے اس نے اپنا سندوق کھولا میں چپچا باہر نکلائی اپنے ماما کی دی ہوئی بینگنی رنگ کی امبی کا سلک پہن کر جب وہ باہر آئی تو گلے میں جیسے کچھ اٹک سا گیا ہاتھ میں گلے میں سارے شریر پر کہیں سونے کا اقتار بھی نہیں تھا پھر بھی لڑکی جیسے لکشمی کا روپ لے کر ہی دھرتی پر آئی تھی یاد آیا چھوٹی تھی تو ددو اسے راج لکشمی کی جوڑی کے لیے بھاگے لکشمی کہتے تھے راجی تو سچمچ راج لکشمی ہے پر میری یہ ہے ابھاگی بیٹیا قدم رکھ رہی تھی الگ ہونے کے بعد ان دو گھروں میں ہی نہیں ہم لوگوں کے دلوں میں بھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی تب سے میں نے صرف یوگیش کی شادی میں ہی وہاں پاؤ دیا تھا اس سے میں بھی اپیکشا اپمان اور ترسکار کی ایسی سوگات پائی تھی کہ دوبارہ جانے کی اچھا ہی نہ ہوئی تھی پھر بھی میں ہولی دیوالی دشارہ سکرانتی پر بچوں کو بڑوں کے پیر چھونے بھیستی راکی بھائی دوچ پر لڑکوں کو اوشیہ بھیستی جس سے کوئی یہ نہ کہہ سکی کہ دینے کے ڈر سے موہ چھپا گئے دیا وہاں سب دگنا کر کے یوگیش لوگیش شمی کے بھانے لٹا جاتے عجیب سے سمبند ہو گئے نہ چھوڑتے بنتا تھا اور نہ نبھاتے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سمجھنے لگے اور اس گھر میں وہے لوگ ہکارت سے دیکھے جاتے ہیں انہوں نے بھی سمجھ آنے لگا سب سے پہلے سمی نے وہاں جانے سے انکار کر دیا دوسرے وش مونیش نے بھی اس کا انکرن کیا گریش اور تو ابھی چھوٹا تھا اور مونیش بھی بھی چھوٹا تھا تو اس سال سے ہریش بھی ودروہی دل میں شامل ہو گیا اور کوئی بلانے آتا تو سمی تو آج بھی نہیں جاتی پر دددو کی بات اور تھی ان کی پر ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی ان کے لئے سب کے من میں ایک موچہ آسن ہے بٹوارے کے بعد بھی اس استیتی میں فرق نہیں آیا یہ مو سے چاہے جو کچھ بھی کہتے رہیں دددو کی بات ٹال دینے کا ساس ان کا بھی نہیں تھا اور جھگڑا دددو سے تو تھا ہی کب بیر تو دیور بھابی کے بیچ تھا دددو اتنے ہی نرہتے جتنی کی میں اور اس روج روج کی کھٹ پٹ سے اتنے ہی ترست بھی جی جی یہ دیکھ کر چڑتی تھی کہ لالا جی دن بار بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں یا سگریٹ فکتے ہیں خاندانی کاروبار میں جرابی ہاتھ نہیں بٹاتے سال دو سال بعد گھر کے میں ایک پرانی کی وردھی کرنا ہی ان کے پرشارت کی سیما ہے اور دیور کو یہ ہے کوفت ہوتی کہ بھابی تھسک کسے دکھاتی ہے وہ کسی اور کا نہیں اپنے باپ کا مال کھا رہے ہیں پر کون سمجھاتا کہ باپ کی کمائی کوئی جندگی پر بھیٹھ کر تو نہیں کھا سکتا اور ددو نہ ہوتے تو گھر کی ہیٹے تک بگ گئی ہوتی اور پھر ایک دن ویس فوٹ ہو ہی گیا تھا کارن چاہے جو بھی ہو رہا ہو سالوں میں سلکتی آخ کو بھار آنے کا موقع مل گیا کہنی انکہنی ساری اس دن جوان پر آ گئی تھی اور یہ ہے بات بھی کہ اب آگے ساتھ رہنا نہیں ہو سکتا ددو اس دن بھی بلکل شانت بنے رہے تفان تھمنے کے بعد بھائی کو بلا کر انہوں نے نگ دی سونا چاندی سب کا برابر حصہ سہلوا دیا ناب جھوک کر کے مکان دو حصوں میں باڑ دیا نئی سڑک پر ایک نئی فینسی کلوت کی دکان لے کر بھی دے دی مجھے الگ ہو جانے میں جرہ بھی خوشی نہیں تھی ددو کے بچوں پر میری بہت ممتہ تھی پر روج روج کی کچھ کچھ سے سٹھکھارا پانے کی بھی راحت محسوس ہوئی تین مہینے بیتتے بیتتے انہوں نے بکنا شروع کر دیا باپ دادوں کی دکان تو لوگ باغوں اپنے پاس رکھ لئے اور ہمیں نئی جگہ پر بٹھا دیا بھلا ہمیں کوئی پوستہ ہے بات ددو کے کانوں تک بھی گئی اور دوسرے ہی ہفتے دکانوں کی عدلہ بدلی بھی ہو گئی ساتھ ہی دونوں مکانوں کے بیچ ایک لمبی سی دیوار بھی ڈل گئی میں یوگیش راجی کو دیکھنے کے لیے ترس گئی اور جی جی کے روج روج کے تانے اب نہیں سننے پڑتے تھے دکان نہیں ہو یا پرانی چلانے سے ہی چلتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ددو کی نئی دکان بھی چل نکلی بی قوم کے بعد یوگیش نے بھی پاس میں ہی ایک ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان کھول لی لوگیش کے لیے ایک فیکٹری کھولی گئی تھی اور وہ اس کی ٹریننگ کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اب ان کو یہ شکایت کی ددو ان کے سارے پرانے گرہاک اپنی طرف توڑ لیے ہیں پہلے پہل تو مجھے بھی ان کی سپر وشواس آ جاتا تھا پر بعد میں سمجھ گئی کہ اپنی اکرمنیاں تھا پر پردہ ڈالنے کے بھانے ہیں سب پرانے نہ صحیح ارے اتنے دنوں پر نئے گرہاک بھی جڑ سکتے ہیں دکان کو تاش کا ڈبرا لینے کا انجام تو یہی ہوتا ہے اور جو آدمی نے مجھے یہ خبر دی تھی میں اس کے ساتھ پرکوں کا انہوں نے ترپن کر ڈالا تھا دھیرے دھیرے ساری کیش ختم ہو چکی تھی پھر آیا چاندی کا نمبر پھر ایک ایک کر کے میرے گہنے بھی جانے لگے تب گھبرا کر میں نے ددو کے پاس سندیش بھیجوایا انہوں نے خود جا کر دکان کا معاینہ کیا اور دکان میں پارٹیشن ڈلوا کر آدھا حصہ ایک ڈسپینسری کے لیے کرائے پر اٹھوا دیا اور کرائے سیدھا میرے پاس پہنچی یہ ویوستہ بھی کر دی انہوں نے بہت ہائی توبہ مچائی جو جی میں آیا بکتے گئے پر ددو کی ویوستہ کو بدلنے میں ان کا سہاس بھی نہ تھا اس سے بھی پورا نہ پڑا تو میں نے چھت کے تین کمرے اور رسوئی اپنے لیے رکھ کر نیچے کا سارا حصہ کرائے پر اٹھا دیا اور اوپر رہنے میں دھیر ساری اسویدھائی تھی پر ایک سویدھا تھی کی سب سے بڑی کی اوپر والا حصہ اکیلہ تھا اور میری رسوئی میں کیا پکتا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا اپنے گھر میں تو کوئی بھوکا پیاسا بھی رہ لیتا ہے لیکن بیٹی کا بیعہ اس کے لیے تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں اور یہ ہے کام عورتوں کا کرنے کا نہیں ہے دن بھر گھر میں اوچھا ہی بٹے گا نا کتنے لوگ تھے لڑکے کی ماں بھی تھی کیا تمام سوال میں نے ایک ساتھ پوچھتا لے پر سمی نے میری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا اور بھڑاک سے دروازہ بند کر کے ساری بدلنے چلے گئے مجھے اپنے ہی اوپر شرم آئی کیسے کیسے پرشن پوچھ بیٹھی میں مجھے اس کی بھاوناو کا جراتو خیال رکھ کرنا چاہیے بیچاری کا من کتنا کٹ رہا ہوگا کہ تاؤ جی کہ یہاں تو اتنی دھوڑ دھوپ ہو رہی ہے کھوچ بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہاں اب ایمان کے مارے اپنے بھائیہ کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پیلایا تھا پر اب کل ہی لکھ دوں گی کہ آ کر اسے لیوا لے جائے اور جیسے بھی یہ ہو پار لگا دے شکر ہے بھگوان کا کہ ایک لڑکی دی نہیں تو کس کس کے آگے ہاتھ پسارتی رات کھانا پروستے ہوئے میں نے انہیں سے بتایا آج پھر راجی کو دیکھنے آئے گے very good انہوں نے ہس کر کہا باپ نے بلیک میں خوب جمع کر کما کر رکھا ہے اب چھوکری میں سب حساب برابر کر رہی ہے آٹھ دس اجار تو سب دیکھنے دکھانے میں خرچ ہو گئے شادی تو ابھی باقی ہے مجھے باتچیت کا یہ ڈھنگ اچھا نہیں لگا کہا جب سنیوگ بنتا ہے تب ہی نہ شادی ہوگی بیچارے کوشش کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور کیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں یہی کہنا چاہتی ہو انہوں نے یکا یک گرم ہوتے ہوئے کہا ٹھیک تو ہے میں ددو کی طرح ہائی کلاس کا آدمی نہیں ہوں روج روج اس طرح کا ایوجن نہیں کر سکتا تو تم سوستی ہو کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے ٹھیک ہے تم نے میرے بارے میں اس سے زیادہ سوچا ہی کب ہے اور تھالی سرکا کر اٹھ کھڑے ہوئے میں بڑی دیر تک وہیں چوکے میں سر تھامے بیٹھے رہی اس طرح کے سین آئے دن ہوتے ہی رہتے تھے ہر بار میرا من پہلے سے ادھیک اداس ہو جاتا جب بھی راجی کو کوئی دیکھنے آیا میں ان کے کانوں میں یہ پاک جرور ڈالتی من میں ایک آشہ سی بنی رہتی کہ کبھی تو ان کے اندر کا باپ جاگے گا پر سیوا بڑے بھائی کو گالیاں دینے کے ان سے کچھ نہیں ہوتا تھا بہت ہوا تو موڑ کھراب ہو جانے کا بہانہ کر کے باہر نکل جاتے اور آدھی آدھی رات تک گھر نہیں لوٹتے کسی طرح اپنے سوچ ویچار کو پرے ڈھکیل میں نے رسوئی سیمیٹی اور بستر پر آ کر پڑھ رہی رہی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر دیکھا سمی تکیے میں موں گڑا کر رو رہی ہے میں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ فیرتی رہی اس چھوٹے سے گھر کی چار دیواری میں دکھ سہتے سہتے ہم لوگوں کا رشتہ ماں بیٹی کا نہ رہ کر سکھیوں کا اصحہ ہو گیا تھا ایک دوسرے کی ویتہ ہم لوگ بنا کہیں سمجھنے لگی تھی دیکھ لی میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا تو کچھ دنوں کے لیے اپنے ماما کے یہاں ہوا اور کچھ نہیں تو اس روز روز کی چکشک سے تو چھٹکارہ مل جائے گا باہر رہے گی تو اتنا ہی من اچھا رہے گا ہمیں کہیں نہیں جانا اس نے اسی طرح تکیے میں موچھی پائے بے کہا کیوں نہیں جانا بابی ہر چھٹی میں تیرے لیے رکھتی رہی ان لوگوں نے ایک دو جگہ بعد بھی ماں سمی ایک دم اٹھ بیٹھی نائٹ لیم کی روشنی میں اس کا تم تم آیا جارہ صاف نہ جرا رہا تھا ماں تمہیں قسم ہے جو تم نے کسی سے میری شادی کے لیے کہا میں کماری رہ جاؤں گی تم میرے لیے چنتہ مت کرو لیکن ایسا ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے تمہارے لیے تو شاید کچھ نہیں ہوا ہے اس نے عجیب سے لہجے میں کہا پر تمہیں پتا ہے تمہارے اس پاگلپن کی وجہ سے آج تمہارا میرا ہم سب کا کتنا اپوان ہوا ہے کیوں جس دس سے میری شادی کی چرچہ کرتی رہتی ہو کیوں کہا تھا تم نے دیدی سے کیوں کہا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ پھر آسوں سے بھیگ اٹھا میں تو ایک دم جڑ ہو کر رہ گئی میں راجی سے سمی کی شادی کی چرچہ کروں گی وہے کونسی پرکھن ہو گئی ہے لیکن تب ہی وہے پرسنگ یاد آگئے جب راجی سے پچھلی ملاقات ہوئی تھی نوراتر میں روج مندر جانے کا میرا نیم تھا وہے شاید اپنی سہیلیوں کے ساتھ درشنوں کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے دیکھا تو دوڑی آئی اور اتنے لوگوں کے بیچ میرے پاؤں چھو لیے سنکوچ اور مامتہ سے بھر کر میں نے تو اسے اپنے سے بھیچی لیا آس پاس دھرتی ہوئی آنکھوں کا بان ہوا تب میں نے دھیرے سے اسے اپنے سے الگ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے کندے پکڑ کر وہاں دیر تک مجھے دیکھتی رہی کیا بات ہے چاچی جی بیمار تھی کیا کتنی دبلی ہو رہی ہو کسی کو دکھایا بھی تھا دیکھتے دیکھتے ہوئے بچون والی راجی بنی جا رہی تھی اور مجھے رونا آ رہا تھا اس بیچ میں ہی ٹوک کر میں نے کہا ارے یہ مجھے کچھ نہیں ہوا بہت دنوں بعد دیکھ رہی ہے نا اس لیے ایسا لگ رہا ہے بیگار کی بات رہنے تو چاچی تم سچ مچ بیمار ہو اور چھپا رہی ہو اتنی دبلی تو تم کبھی نہیں تھی بتاؤ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو بیٹھا دو دو لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں یہ ہے میرے مر جانے کے ہی تو دن ہیں اور کیوں میں نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپ آتے ہوئے کہا یہی تو انیہ ہے ساری چندہ تم لوگ اپنے سر پر لے لیتی اور پھر لڑکیوں کی حالت دیکھو کیا ہو جاتی ہیں اور اس نے اپنے بھرے پورے شریر کی اور دیکھ کر مو بچکا دیا لوٹتے ہوئے سارے راستے میری آنکھوں کے سامنے راجی کا گدر آیا اور میری سمی سمی دن بھر کی گھر کی چار دیواری میں کید ماں کی گرستی کا بار ڈھوتی ہوئی ماں کا دکھ بٹاتی ہوئی سوکتی جا رہی تھی کملاتی جا رہی تھی اور سمی کہتی ہے میں نے راجی سے سمی کی شادی کی بات کی شاید مجاک میں کہی ہوئے اس بات سے انجانے ہی میری ویتھا میری چندہ ابر آئی ہو مجھے زیادہ سوچنا نہیں پڑا کچھ شانت ہونے کے بعد خود سمی نے ہی دری دری ساری بات بدلا دی مجھ سے ملنے کے بعد راجی نے ایک دن دردو سے چپ چاپ کہہ دیا تھا کہ چاچی سمی کی شادی کی چندہ میں سوکتی جا رہی ہے دردو خود بھی چندہ تھے پر ایک بار اپمانیت ہو جانے کے کانون اس جملے میں پڑنا نہیں چاہتے تھے اس بار راجی کو دیکھنے جو لڑکا آیا تھا وہے شہر میں اپنی فوفی کے یہاں ہی رکا ہوا تھا شام کو جو لوگ باگ آئے تھے ان میں لڑکے کا فوفیرہ بھائی بھی تھا وہی سویٹر والا سب لوگوں کے ساتھ یہ بات اٹھی کہ یہ لڑکا سمی کے لئے ٹھیک رہے گا یوگیش پر مہمانوں کا بھار چھوڑ کر دردو چپ چاپ پچھلے راستے سمی کو بلانے آئے تھے وہ جانتے تھے کسی اور کے بلانے سے وہ نہیں آئے گی سمی کے اسی درائنگ روم میں لے گئے سب سے پریچہ کروانے کے بعد اسے راجی کے پاس بٹھا دیا گیا راجی نے فس فس آ کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ سویٹر والے کو اچھے سے دیکھ لیں یہاں تک تو سب ٹھیک ہوا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد سمی آنہ ہی لگی تھی کہ راجی نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا برسو بعد ملی تھی اور ان لوگوں کے سامنے باتچیت جرہ نہیں ہو پائی تھی گپ شپ اور نوشتی میں دونوں بہنیں ڈوبی ہوئی تھی کہ سامنے والے کمرے سے ساز بھو کی باتچیت سنائی تھی لڑکی تو لاکر دکھا دی پر یہ ہے بھی سوچا کہ کتنی اچھی اڑان ہے جی جی کہہ رہی تھی لینا دینا تو الگ ان لوگوں کے رتبے کے لائک اترپان بھی ہو سکے گا وہ دن گئے جب لوگ خاندان بھر دیکھ کر لڑکی بھیا لیتے تھے اری تو پرواہ کیا ہے ماتا جی یوگیش کی بہونے کا جب تاؤ جی نے اتنا دھردکا ہے تو شادی کر پانے کا جمعہ بھی ان کا ہی رہا ددو شاید آس پاس ہی کہی تھی گرچ کر بولے بہو شادی کا کرچہ سمی کے تاؤ اٹھائیں یا اس کے پتا جی تمہارے پیہر سے کچھ نہیں مانگیں گے اتمنان رکھو اس کے آگے سمی نہیں سن سکی تھی اور راجی کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی ساری بات سن کر سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس ددو کے لیے جروش ردہ امڑائی اپنی لادلی ناجو پلی بہو کو آج انہوں نے میری سمی کے لیے کٹھوڑ شبد کہے یہ ہے جان کر خوشی تو ہی پر ڈر بھی لگا اس گھر کا واتفرن اس گھٹنا کے بعد کیسا ہوگا اس کی کلپنا کی جا سکتی تھی گنیمت تھی کہ نیچے والی نرس بھائی ان دنوں چھٹی پڑتی نہیں تو گھر میں تفان اٹھے بینا نہیں رہتا نرس بھائی جانتی تھی کہ دیور بھاوی کو لڑوانا کتنا آسان ہے مفت کا تماشا دیکھنے میں کسی کو کیا اعتراج ہو سکتا ہے پانچ چھے دن بعد یوگیش آیا چاچی جی چاچا جی تو گھر پر نہیں ہے اس نے بھار سے ہی پوچھ لیا چاچی ان لوگوں کا سندیشہ آگیا ہے انہیں سمی بہت پسند آئی ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے اس نے بڑھتا ہی شروع کیا خوشی کے عمارے میں موکسی ہو گئی اس نے میری چپی کا دوسرا ارث لیتے ہوئے کہا لڑکا جلدی سے آپ کو دکھایا نہیں جا سکا لیکن وہ لوگ یہیں ہیں کسی بھی دن دیکھ آئیے گا فوٹو یہ رہا لڑکا ڈاکٹر ہے پریکٹس ابھی جمعی تو نہیں ہے پر پتا جی ریپیٹیشن بہت اچھی ہے جلدی چلنے لگے گی آپ نے عوض بیاری کا نام سنا ہے نا اسی کا لڑکا ہے لڑکا تو اچھا ہے بھئی پھر ددو خراب تھوڑے ہی دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہی ہیں ہمارے یہاں تو آ کر سیکھیں نکس کیسے نکالے جاتے ہیں اس نے کہا کیوں کیا ہوا لڑکا تو اچھا تھا میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا میں نے اپنی تانک جھاک والی بات کہہ دی اور چھیپ گئی پر یوگیش اپنی ہی دھنمیتہ بولا اس بر جانتی ہیں کیا بات ہو یہ لڑکے کا انٹیلیکچول سٹینڈرڈ نہیں جمع میم صاحب کو وہ ہے ملٹری کا جوان ہے بی ایس سی پاس ہے پر ان کی طرح لیکچر نہیں جھاڑتا ہے نا اسی سے انہیں پسند نہیں ہے میں نے تو چاچی آج ہی دو درجن جدو کا آرڈر دے دیا ہے راجی پر اتنا گصہ آیا پتہ اور بھائی پانس سال سے پریشان ہو رہے ہیں پر ان کے مجاجی نہیں ملتے میری سمی کسی درشاہ ہوتی تو پتہ چلتا رات میں نے کس اتصال سے انہیں یہ خبر سنائی اس بار جھوٹن والا معاملہ نہیں تھا لڑکا سمی کے لیے ہی دیکھا گیا تھا پھر بھی انہیں بگاڑنا سا تھا تو سو بگڑے بھی بڑی جلدی یاد آیا کہ لڑکی کے باپ بھی ہیں اسے کہنا چاہیے ان سے کہو اتنا کیا ہے تو کنیادان بھی کر دیں لڑکی انہیں پسند آنے سے ہو جائے گا ہمیں بھی تو لڑکا پسند آئے لڑکا اچھا ہے میں نے دیکھا ہے شہر ہی میں تو ہے آپ جا کر دیکھائیے پر گھر آیا اتنا اچھا رشتہ میں جانے نہیں دوں گی میں نے انہوں نے کیا جا کر دیکھانے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا اور ان لوگوں نے مو فار کر کچھ مانگ لیا تو کیا کروں گھر لوٹ جاؤں یا ندی میں ڈکی مار رہا ہوں اس دن پہلی بار من میں ان کے لئے ترسکار جاگا جب بھی کوئی سمسیہ سامنے آئی کیونکہ من نے جنہیں باتیں کرنے لگیں گے لیکن ہر بار کی طرح یہ سمسیہ تو سماعت ہونے والی نہیں تھی یہ تو لڑکی کی طرح دنوں دن بڑھتی ہی جاتی اس دن میں نے خوب چلی کٹی ان کو سنائی نہ بچوں کا خیال کیا نہ پڑوسیوں کا پر اتنے دنوں سے سارا سنچیت روش اڑل دینے کے بعد بھی من ہلکہ نہیں ہوا الٹے اور بھاری ہو گیا یہ گھر بیج دیجئے ایک بار میں گھر چلی جائے تو میں بچوں کو لے کر سڑک پر بھی رہ لوں گے میں نے آخر میں کہا پر کہتے ہی یاد آیا یہ گھر بھی کہاں اپنا ہے آدھے سے زیادہ تو رہن پڑا ہوا ہے تھا کھار کر میں جا کر اپنے بستر پر لیٹی رہی کیا پاپ کیا تھا میں نے جو جندگی بھر اکرمن نے آدمی کے پلے بند گئی گریبی سے مجھے ڈرنے ہی لگتا اپنے پتی کے ساتھ تو جھوپڑی بھی اچھی لگتی ہے نمک روٹی میں بھی سواد ملتا ہے پھر دسویں تک پڑی ہوئی تھی ان کی رئیسی خیال آڑے نہیں آتے تو گھرستی کا بوجھ اٹھانے کے لیے نوکری بھی کر سکتی تھی دکھا بوجھ اگر بانٹ لیا جائے تو اتنا بھاری بھی نہیں لگتا پر انہوں نے جلگی بھر کیا ہی کیا ہے صرف دوسروں کو کوسا ہے کبھی ددو کو انہوں نے ٹھگ لیا یا ددو نے انہوں کو ٹھگ لیا اس لیے کہ میرے آتے ہی لکشمی ان سے روٹ گئی کبھی بچوں کو وہ اپنے ساتھ بھوک اور بیماری کے علاوہ کچھ نہیں لائے جیون میں ایک تو ایسا کام کر کے دکھاتے کہ میں گرب سے صرف اٹھا کر چلتی ایک دن صبح ہی صبح مونیش نے خبردی کی ددو آ رہے ہیں ہم لوگ رسوئی میں چائے پی رہے تھے بھاروالے کمروں میں بستر فیلے ہوئے تھے میں نے اور سومی نے جلدی بستر سمٹے تب تک ددو آ پہنچے بگلے کے پنکسی دھوتی کرتا ماتھے پر چندن کا ٹھیکہ لگائے سیدھے مندر سے آ رہے تھے ددو شاید میں نے سر پر پلہ لے کر ان کے پیچ ہوئے اور انہیں بھیتر بلانے گئی جنگی وہ انڈر ویئر پہنے یہ چولے کے پاس مجھے میں تاپ رہے تھے منی من بھائیوں کی تلنا کر ڈالی وشاعت سے بھر اٹھی بھار ددو بیٹھے ہیں میں نے پجامہ پکڑاتے ہوئے کہا اور جرہ دھنگ سے بولنا ان کے گصے کی پرواہ کیے بینہ میں نے سمجھایا وہ کمرے میں چلے گئے میں دروازے سے کان لگائے کھڑی رہے یوگیش ملا تھا ددو نے سوال کیا جی ہاں اس نشتے کے بارے میں کیا تیہ کیا تم نے جی میں نے یوگیش کو بتا دیا تھا لڑکا ہمیں پسند نہیں میں تو دنگ رہے گی انہوں نے باہر ہی باہر اس طرح جواب بھی دے دیا اور مجھے بتایا تک نہیں دکھ اور کروت سے میرا سارا شریر کاپنے لگا ادھر ددو نے پرشنوں کی جھڑی لگا رکھی تھی کسے پسند نہیں ہے تمہیں بہو کو یا سمی کو نا پسند کرنے جیسے اس میں ہے کیا رنگ روپ ودیا بدھی بھل کل گوتر کس چیز میں تمہیں دوش نے جرائیا جیون میں پہلی بار میں نے ددو کے سامنے بولنے کا سہاز جھٹایا جی لڑکے میں تو رتی بھر کا دوش نہیں ہے اتنے اوچے گھر میں سمبند کرنے سے اتنے اوچے گھر میں سمبند کرنے سے سنکوچ ہو رہا تھا اسی میں تو ہمارا گھر نیچہ ہے کیا ددو گھر جی رہی دان دہج کی بات تو کوئی ان کے درواجے تک گیا بھی ہے پتہ لگا نہیں وہ دان دہج نہ بھی لے تب بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی میری اتنی حیثیت نہیں ہے بڑی دیر بعد انہوں نے مکھولا تم اگر سوچتے ہوگی کوئی ناریل سپاری کے ساتھ تمہاری بیٹی بھیا کر لے جائے گا تو بھئیے ہندوستان میں ابھی پچاس سال تک بہہ دن نہیں آئے گا ددو نے کہا جی چاہتا ابھی نہیں کنگالوں کی طرح شادی کرنا بس جرہ سویدہ ہی جھٹا رہا ہوں تم جس طرح سے سویدہ جھٹا رہے ہو اس کے انتجار میں تو لڑکی بوڑی ہو جائے گی بھئیے فوس کی آگ پر تاپنا بڑا مشکل ہے جو اچھا ہے سرکاری لوٹری کا ہو یا مٹکے کا کسی کا گھر نہیں بڑھتا میں نے لوگوں کو رات و رات کنگال ہوتے دیکھا ہے بھاوہ ویش میں ان کا گلہ بھر آیا وہ شاید اور بھی کچھ کہتے پر ان کے تم تمائی چہرے کو دیکھ کر چھپ رہے گئے پتنی کے سامنے اس طرح اپمانی تو نا کسی اچھا لگتا ہے خیر جیسے بھی تم ٹھیک سمجھو بہو یہ پاس بک رکھو یہ پیسہ صرف سمی کی شادی کے لیے ہی رکھ چھوڑا تھا یہاں رشتہ پسند نہیں تو کوئی بات نہیں دنیا میں اور بھی لڑکے ہیں لیکن صرف پیسو کی تنگی کے قرن لڑکی کو جیدہ دن تک گھر میں بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے ہم انہوں نے پاس بک تیپائی پر رکھی تھی کہ یہ کڑے سور میں بولے لے جائیے گریب صحیح ہم لوگ بکھاری نہیں ہیں اور میں بھی کوئی بہاتمہ نہیں ہوں جو تمہیں دان دے رہا ہوں ددو نے پھر کرکا جواب دیا گاؤں کا مکان بیچ کر جو روپے ہاتھ آئے تھے ان میں سے آدھی تمہارے نام پر ڈال دیئے تھے ان پر تو اپنا عدکار مانتے ہو کہ نہیں آپ نے تو بتلائے تھا کہ میں مکان اسپطال کے لئے دان دے دیا ہے ابھی کہاں نا میں کوئی دھرماتنا نہیں ہوں ویپاری آدمی ہوں یہ بات مجھ سے چھپائی رکھنے کی کیا جرورت تھی انہوں نے کھیج کرکا پر ددو نے کوئی جواب نہیں دیا گود میں رکھی پاس بک رکھ کر کے سیڑیاں اترنے لگے اور جواب دینے کی انہیں جرورت بھی نہیں تھی کیا یہ سویمی اپنے پرشن کا اتر نہیں تھے کامتے ہاتھ سے میں نے پاس بک اٹھا لی اس میں روپیہ جمع کرنے کی تاریخ اسی مہینے کی تھی جس میں مہینے سے ہمارا بٹوارہ ہوا تھا